اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جب قبر میں جائیں گے تو ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ابھی توبہ کر سکتے ابھی استغفار کر سکتے سور کی شکل میں اللہ ہو اکبر اچھا یہ عجیب سی بات تھے ہمارے یہاں باز پرانے افراد میں خاص طور سے خواتین بڑی خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے سورہ کا نام دیا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اس حد تک دراتے تھے بزرگ ہمیں شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر پلنگ پہ نماز پڑھو گے تو بن جاؤ گی بندر یار جملہ سلوات پڑھے محمد والے محمد پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں رہا ہوگا پلنگ پہ نماز پڑھنا بندر بن جاؤ گے اور اگر سور کا نام یاد تو دعا قبول نہیں ہوگی چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کوئی سکھانا چاہا ہو کہ دیکھو نماز کے آداب یہ ہیں بہت تلاش کرتا رہا کہ پلنگ پہ نماز پڑھنے پربلم کیا آتی ہے خوب واجب نماز کا موضوع الگ مصطحب کا موضوع الگ واجب نماز عام حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی اس طرح سے جو حالتیں مجبوری کا مسئلہ ہے اور پلنگ پہ نماز پڑھنے میں اگر مصطحب نمازہ پوری پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا پلنگ پر پلنگ گیا انچے لگے ہوئے سپرنگ ہے یا پرانے زمانے کا پلنگ بانوں سے بنا ہوا وہ نیچے ہو گیا سر اٹھایا پھر وہ بھی سبور ہو گیا ہو سکتا ہے یہ بس اللہ خیر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں کوئی کچھ بھی کہے وہ اور بات ہے قیامت میں خدا بندر بنا کے نہ اٹھائے اس سے بچی ہے قیامت میں خدا شکل خنزیر میں نہ اٹھائے وہ کون لوگ ہوں گے شکل خنزیر میں اٹھیں گے کم تولنے والے بہت غور کیجئے گا بہت آسان لگتا ہے پیسے کمانا مشکل تھوڑی ہوئے یعنی آپ پیسے پورے لیں اور سامان کم دیں مالِ حرام کا مانا رشوت کا مانا اس سے پہلے اشارہ ہو چکا کہ پیسے میں کہا لکھا گئے حرام ہے اب تو نام بدل دیا اب نام بدل کے اس کو حدیعہ کہتے ہیں اس کو بخشش کہتے ہیں اس کو کوئی اور نام دے دیجئے گفت کہہ لیجئے مٹھائی کے پیسے انمالعمال وبنیات یاد رکھیے کہ الفاظ بدلنے سے کوئی حیعت شریعت نہیں بدلے گی حرام محمد حرام رہے گا اور حلال محمد حلال رہے گا آپ کو مجھے حضم ہو یا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے حاضمے کو دیکھ کہ نہ حلال بنایا گیا نہ حرام بنایا گیا تو قیامت میں جب سور پھوکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اتنی تیز آواز ہوگی کہ جیسے کوئی الارم بچتے ہیں بلکہ مثال آپ کی خدمت میں قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے القاریہ کیا مطلب قرعت الباب دروازے کو نوک کرنا القاریہ مطلب کھڑانے والی آواز چوبنے والی آواز اور جب آواز کی فریکنسی بڑھائیے گا تو آدمی سوتے سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا اتنی تیز آواز تو قبر سے اٹھیں گے اور اٹھیں گے تو شکل بندر میں باز اور اٹھیں گے باز شکل سور میں حرام کھانے والے حرام کھانے والی آواز